موسیقی اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن سے لے کر آرہی ہوں آپ لوگ کے لئے کیکی فچ براؤنی بہت ہی مزدار اور سب کی فیورٹ اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہییں وہ ہیں چار انڈے 50 گرام اوف کوکو پاونڈر 5 گرام بیکنگ پاونڈر 1 فور ٹی سپون سالٹ 150 گرام پاورڈر چھوگر 100 گرام براون چھوگر 200 گرام سیمی سویٹ چوکلیٹ 175 گرام آئل 125 گرام آنسالٹڈ بٹر 175 گرام فلور 1 ٹی سپون کوفی آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی مزدار بنتی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی گا اچھا لے چلیں اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بٹر اور چوکلیٹ کو ملٹ کر لیں گے آپ اس کو ڈبل بولر پہ بھی ملٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو مائکرو ویف میں بھی ایک منٹ کے لیے رکھ کے ملٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ ہیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ڈائریکٹ ہیٹ پہ کروں گی آپ لوگ جو ایزی لگے آپ اس کو ویسے کر لیں میں نے بٹر اور چوکلیٹ کو ملٹ کر لیا ہم اسے گرم گرم ایڈ نہیں کر سکتے اسے روم ٹمپریچر تک آنے دیں ٹین ٹو فٹین منٹس اس کو لگیں گے روم ٹمپریچر تک آنے کے لیے چوکلیٹ میلٹ ہونے کے بعد ہم اپنے ڈرائے انگریرنز کو سٹیف کر لیں گے مطلب کہ اس کو چھان لیں گے اب سب سے پہلے اس میں ہم ون بائی ون کر کے انڈے آٹ کریں گے میں نے انڈے آٹ کر دی ہیں اب اس میں ہم لوگ وائٹ شگر اور براؤن شگر کو آٹ کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کریں گے کہ یہ تھوڑا کریمی سا ہو جائے میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بیٹ کیا ہے ہینڈ بیٹر سے یہ بیٹ ہوگا الیکٹرک بیٹر کی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ اسی سٹیج میں میں اس میں بیٹر کی اٹ کروں گی آپ چاہیں تو ڈرائی انگریڈنٹس کے ساتھ بھی آٹ کر سکتے ہیں میں اس کو اسٹیج پر آٹ کروں گی ون ٹی سپون آف کوفی تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنا آئل آٹ کر دیں گے آئل آٹ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کریں آئل کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں چوکلٹ آٹ کروں گی چوکلٹ کو میں نے بٹر کے ساتھ میلٹ کر لیا تھا اس کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے چوکلٹ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا بٹر کچھ ایسا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی انگریڈنٹس آٹ کریں گے ڈرائی انگریڈنٹس کو ہم لوگ بہت ہلکی ہاتھ سے موف کریں گے اس کو اوور مکس نہیں کرنا ورنہ یہ اس کا بٹر بیٹھ جائے گا اور اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا کہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں ڈرائی انگریڈنٹس آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں اگر آپ کو اس میں لنس فیل ہوں تو آپ سٹینر سے سٹین کر سکتے ہیں میں نے اس کے لیے بیکنگ ٹری 12x9 کا سائز لیا اس کو میں نے بٹر سے گریز کر کے اوپر بٹر پیپر آٹ کیا اس کو میں 30-40 منٹس کے لیے بیک کروں گی اوون کا ٹیمپریچر 180 ہے بیکنگ ٹائم آپ کے اوون پر ڈیوینڈ کرتا ہے موسٹلی 30-40 منٹس میں ہو جاتی ہے 35 منٹس بعد آپ تودھ پک ڈال کے دیکھئے گا اگر تو وہ کلین واپس آتی ہے تو آپ کی براؤنی ریڈی ہے 35 منٹس بعد میری براؤنی ریڈی ہو گیا اب میں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑتوں گی میں نے اس کی کٹنگ کر لیا میرے یہ 15 پیسیز بنے ہیں آپ اپنے سائز کے ساپ سے دیکھ لیں اور دیکھیں یہ کتنی سوفٹ اور موسٹ بنی ہے